رازنپور میں علماء کی ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں کامیابی کے لیے دعایہ تقریب کاری محمود احمد قاسمی نے خصوصی دعا کرائی کاری محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پورے ظلہ کی علماء براتری اپنی فورسز کے شانہ و شانہ کھڑی ہے وفاقی حکومت نے جہاگیر درین کے خلاف کاریوائی کے لیے گرین سینل دے دیا وزیراعظم ہاؤس کی شہزاد اکبر کو کوئی تباہو قبول نہ کرنے اور کیس کمیرٹ پر آگے بڑھانے کی ہدایت ذراعہ کا کہنا ہے کہ علی زفر کی جہاگیر درین سے تین سے زیادہ بار ملاقات ہوئی ایف بی آر کے الزامات بارے پوچھا جہاگیر درین کے کارونی مشیر شبرزیدی نے ایف بی آر کے نکات غلط قرار دے دیے ثبوت بھی پیش کیے وزیراعظم ہاؤنائی پنجاب ڈاکٹر اکتر ملکی قیادت میں ملتان کی ارکان پنجاب اسمبلی کا ازلاس ملک سلیم لاور، ملک توسلیم بادوزئی، قاسم گنگا اور اس کے علاوہ سبین گولور واسفرانک شرکت ازلاس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، رکیاتی منصوبوں اور حلقی کے مسائل کے حلقے لیے لاحے عمل بھی تیار کر لیا عدالتی احکامات کے باوجود ولدیاتی نمائندوں کو بحال کیوں نہیں کیا جا رہا ملتان کے ولدیاتی نمائندوں نے میٹروپولیٹن کارپوریشن ازلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کراتی بیر ملتان چودری نبید الحق کا کہنا ہے تین جون کو ازلاس کی اجازت نہ ملی تو سڑک پر بیٹھک ہوگی اگرہ نے عوام پر پھر ایل پی جی باوم گرا دیا ملتان میں ایل پی جی آٹھ سپے چار پیسے فی کلو مہنگی ریلو سائلنڈر ایک ہزار چیسو سٹھ سٹھ روپے کا ہوگیا دکاندار اور رکشہ ڈوائور پریشان حکومت سمہگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ ایف بی آر کی گہر ریجسٹرڈ تاجروں کے خلاف گھرہ تنگ کرنے کی تیاری شناختی کارڈ کی شرط کی خلاف برزی پر سخت کاروائی کا اندیہ دی دیا ایک لاکھ روپے کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط پر عمل درامت یقینی بنانے کی تجویز شناختی کارڈ کی شرط کا اطلاع کا عام سارف پر نہیں ہوگا ملتان کے تاجروں نے حکومت سے بجٹ میں ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن سے بہت نقصان ہوا حکومت بجٹی بلو میں تین ماہ کا ریلیف دے خاند کی قیمتیں بھی پچاس فیصد کم کی جائیں لوگوں کی کرپسن پکڑنے والوں کے احساسے بھی اب چیک ہوں گے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپسن عابد وڑائچ اور ان کی فیملی کے احساسوں کی تفصیلات مانگ لی گئیں موجودہ سرکل آفیسر رانہ کلیم اور ان کے خاندان کے احساسوں کی ریپورٹ بھی طلب نیب ملتان نے شہری کے شکایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو کے احساسوں کی تفصیلات بھی مانگ لی ایک طرف فیروغ تعلیم کے دعوے دوسری طرف تعلیم خوش پالیسیاں پنجاب حکومت نے 48000 سرکاری سکولوں کے بجھٹ پر کٹ لگا دیا سکولوں کے بجھٹ میں دو اشاریہ چار عرب روپے کی کٹو تھی نون سلگری بجھٹ پرائے راستہ سرکاری سکول مینجمنٹ کے لیے دیا جاتا تھا میکمی سکول ایڈیوکیشن دو ارب 40 کروڑ کے بقایجات لینے میں بھی ناکام ہو گیا بجھٹ کا ملنے سے سرکاری سکول سربراہوں کو بل، سٹیشنری مرمت، سویپر اور پلیکس کی ادایتیوں میں مشکلات کا سامنا مائٹرک اور انٹر کے امتحان کب ہوں گے؟ بینال صوبائی وزرائی تعلیم کانفرنس آج ہوگی وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود اچلاس کی صدارت کریں گے اچلاس میں تعلیمی ادارے کھولنے اور بورڈ امتحانات سے متعلق ختمی فیصلہ ہوگا ملتان بورڈ نے مائٹرک امتحانات کی تیاریاں شروع کر دیں بورڈ چیئرمن کی سیرے صدارت اچلاس طلب سینٹرس میں ڈیوٹیاں دینے والے اساتحصہ کی ویکسینیشن کا طریقہ ایکار اور اس سینٹرس میں طلبہ کی تعداد کے حوالے سے گھر ہوگا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے اسوسیئٹ ڈگری پروگرام کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ای ڈی بی کے سپلیمنٹری اور سالانہ امتحانات سولہ چولائز سے شروع ہوں گے ڈیڑ شیٹ یونیورسٹی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے کیرورپکہ میں سات لاکھ مالیت سے دو روز قبل مکمل ہونے والی وارٹر سپلائی لائن پھٹ گئی سوچل سکول والی گلی میں پانی ہی پانی گھروں کی بنیادوں میں داخل ہونے لگا مکینوں کو مشکلات شہریوں کا ناکش مٹیریل کے استعمال پر ٹھیکے دار کے خلاف احتجاج ای سی نائی مشیر نے ٹھیکے دار کے خلاف سخت کاروائی کی یقین دہانی کر دی لیہ میں سہولت بازار نام کی حد تک شہریوں کو سہولیات دینے لگے موڈل بازار سہولت بازار میں سٹالس کالی گوشت آٹھا چینی دالے سمیت دیگر اشویہ گائب شہری پریشان عالی حکام سے سہولیات کی ادم دستیابی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ایرشاد احمد کا دورہ تونسہ شریف ڈی سی محمد علی ایجاز کے حمرہ سفائی سیوریج سٹویٹ لائٹس کی بہالی والچارکنگ بچھلی کے لٹھکتے تاروں کی بہتری کے لیے جائزہ لیا سیرے تعمیر منصوبوں ٹیپٹا کالیج ریسٹ ہاؤس وہاں کالیج گز کالیج کی منصوبوں کا بھی وزٹ کیا گیا جبکہ کمیشنر نے ریوینیو کے مسائل پر لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات دیئے کمیشنر سرگودہ ڈاکٹر فرا مسود کی کھلی کا چہری عوامی شخص آیات سن کر موقع پر احکامات چاری کیے کمیشنر سرگودہ کو کہنا تھا کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے پرپور کوشش کر رہے ہیں کیڈنی سینٹر وحاولپور میں نئے پیٹریارٹک یورالوجی وارڈ کا افتتا نئے وارڈ اور آپریشن تھیٹر کے افتتا چیرمن بود اور پرنسپل قائدہ آسو میڈیکل کالیج نے کیا جوسری جانب آپریشن تھیٹر کو پرنسپل قائدہ آسو میڈیکل کالیج پروفیسر کارکٹر شرفت تلیق تبصم کے نام سے منصوب کر دیا گیا میاں جانوں کے حافظ علی حفیظ حمد و حوصلے کی مثال بن گئے حافظ علی حفیظ نے ثابت کر دیا مازوری مجبوری نہیں فیسر ٹاؤن کا رہائشی چلنے پھرنے بولنے اور کھانے پینے سے کاثر حافظ علی آن لائن مارکیٹنگ سے ماہانہ اسی ہزار روپے کما کر والدین کا سہارہ بنا ہوا ہے مازور نوزوان مستقبل کے نوزوانوں کے لیے مثال بن گیا رحیم یار خان میں مہنہ جذبہ اور آزم کی مثال مہوش مصطفیٰ بچپن میں نکلنے والی رسولی سے معصور ہوئی مہوش مصطفیٰ چک ایک سو چودہ پی میں اپنے گھر میں دکان کھول کر غزر بسر کرنے لگی بچپن کی معصوری کو مات دے کر کسی پر بوجھ بننے کی بچائے اپنا ذمہتاری اپنی ذمہتاری خود اٹھائی اور پاکستان انٹر بورڈ گاز ہاکی چیمپینشپ کا میدان بہاولپور انٹر بورڈ کی ٹیم نے مار لیا بہاولپور انٹر بورڈ کی جانب سے فاتح ٹیم کے احساس میں تقریب فاتح ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو خراج تحسین احساسی سڈف کے میڈلز اور گیش پرائز تقسین کھلاڑیوں کو بطور انام ہاکیاں مٹی کریں موسیقی